السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرک ایکسپریس اور میں ہوں عمر رفیق آج کی ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے سامنے کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں ایک تار ہے یہ انٹرنیٹ والی اور ایک یہ کلپر ہے ایک میٹر ہے اور کچھ میرے پاس یہ چھوٹے کلپ پڑے ہوئے ہیں تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی انٹرنیٹ کی کیبل کا یہ کلپ ٹوٹ جائے تو آپ اس کو کس طرح سے لگا سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک روکیسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن پر کلک کر دیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے آت میں یہ ایک تار ہے یہ انٹرنیٹ کے لیے یوز ہوتی ہے تو اس کا ایک عدد کلپ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اکثر یہ کلپ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہم لوگ پھر کیبل نہیں پرچیز کر لیتے ہیں تو آج جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پانچ رپے میں کس طرح سے اس کا یہ کلپ جو یہ چینج کر سکتے ہیں یا آپ کو آسانی کے ساتھ انٹرنیٹ جو شاپس ہوتی ہیں یا ٹیلی فون والی شاپس ہوتی ہیں یا کسی بڑے الیکٹرک سٹور سے آپ کو مل جائے گا دوستو اس کو لگانے کے لیے آپ کو ایک عدد کلپر کی ضرورت پڑے گی جیسا کہ آپ میرے آت میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ میرے آت میں ایک کلپر ہے جس سے آرجے فوٹی فائیو کو ہم لوگ کلپ کرتے ہیں آرجے لیون اور آرجے ٹویلو کو بھی کر سکتے ہیں یہ تری ان ون ہے یہ میرے آت میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے یہ بلیڈ لگا ہوئے اور اس کی اوپر یہ تین سراخ بنے ہوئے جس میں ہم ایک آرجے فوٹی فائیو لگا سکتے ہیں ایک آرجے لیون اور ایک آرجے ٹویلو جو کہ ٹیلی فون میں یوز ہوتے ہیں آرجے فوٹی فائیو جو ہے یہ انٹرنیٹ کے لیے یوز ہوتا ہے انٹرنیٹ کیبل میں استعمال ہوتا ہے تو یہ جو چھوٹے ہیں آپ کلپ دیکھنے یہ آرجے لیون ہے یہ ٹیلی فون کی ان والی پوائنٹ میں لگتے ہیں اور یہ جو اس سے بھی چھوٹا ہے یہ آپ ریسیور والی میں لگا سکتے ہیں ریسیور والی وائر میں یہ لگتا ہے اس کو آرجے ٹویلو کہتے ہیں میرے آت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آرجے ٹویلو میں نے پکڑا ہوئے یہ ٹیلی فون کے ریسیور والی کیبل میں لگتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں کلپ میں نے ابھی نیچے رکھ دیئے ہیں تو ابھی فیلال میں آپ کو اس میں آرجے ٹوی فائیف کا بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح سے کلپ کر سکتے ہیں یہ آرجے ٹویلو ہے یہ اس تار میں لگتا ہے جیسا کہ آپ یہ تار بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ریسیور کے ساتھ تار لگتی ہے اس تار میں یہ RJ12 لگتا ہے یہ سب سے چھوٹا کلپ ہوتا ہے اس کی قیمت تقریباً ایک سے ڈیڑھ روپے ہے اور یہ RJ11 ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آت میں یہ بھی ٹیلی فون میں استعمال ہوتا ہے یہ ٹیلی فون کی جو لائن ان ہوتی ہے اس میں لگتا ہے یہ لائن آوٹ بھی اس میں سے ہوتی ہے اور یہ RG45 ہے جو کہ انٹرنیٹ کی وائر میں یوز ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کلپ لگا ہوا اور ایک کو میں نے کار دی ہے اور اسی طرح ہم نے ابھی اس تار میں اس کلپ کو لگا دینا ہے کلپ کو لگانے کے لیے ہم نے پہلے تار کو چھیل لینا ہے آپ نے اس کا ہلکا سا گمائیں گے تو یہ تار اوپا سے اس کو انسولیشن جو ہوتی ہے وہ ریموو ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے ان تاروں کو الگ الگ کر لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ویڈیو میں ان کو الگ الگ کر رہا ہوں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر یہ ربٹس ہی لگی ہوتی ہے اس کو اس میں سے ختم کرنا ہے اس کو آپ کسی بھی کٹر کی مدد سے کاٹ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ تاریں ساری الگ الگ کر لیں گے تاروں کو الگ الگ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ہم نے کس طرح سے اس کے اندر پنچ کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تاروں کو الگ الگ کر رہا ہوں یہ دو دو کا جڑی ہوتی ہیں یہ ایک ایک پیر بنا ہوتا ہے اس میں چار پیر ہوتے ہیں توٹل اور آٹھ وائرز ہوتی ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان وائرز کو الگ الگ کر لیے اور اس کے بعد آپ نے ان کو سیدھا کرنا ہے کیونکہ یہ ٹیڑی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ان سب کو سیدھا کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کلر کورڈنگ کے حساب سے آپ نے ان کو میچ کر لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں میچ کر رہا ہوں کلر کوڈنگ میں آپ کو سکرین پر فوٹو کے ذریعہ آپ کو میں بتا دوں گا کلر کوڈنگ تو آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ ان کی کلر میچنگ جو ہے وہ سیدھی کر لینی ہے یہ پہلے آئے گی اورنج وائٹ پھر اورنج اس کے بعد کرین وائٹ بلو وائٹ کے بعد گرین آئے گی اور براؤن وائٹ آئے گی اور اس کے بعد پھر براؤن آئے گی میں آپ کو اس میں پکچر بھی شو کر دوں گا آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے ان کو سیدھا کر لینا ہے اس کے بعد سیدھا کرنے کے بعد آپ نے کچھ اس طرح سے اس کو براؤن میں رکھ لینا ہے اور آپ نے بہت زیادہ لمبینی کاٹنی اس کو تھوڑا سا آپ نے رکھنا ہے جو کلپ کے اندر چلا جائے آپ نے بس اتنا سا رکھنا ہے اس کو اور اس کے علاوہ جو ہماری ایکسٹر ہوگی اس کو ہم نے کاٹ دیں گے آگے سے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو سیدھا کر لیا اور کلر بھی ہم نے سیدھے کر لی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ان کو بھی آگے سے کاٹ دی ہے اب یہ میرے بس برابر ہو گئی ہے ابھی میں نے کلپ لے لینا ہے اور اس طرح سے ہم نے وائر کو پکڑنا ہے تھوڑا سا پیچھے سے پکڑ لینا ہے تو تار کو ہم نے پکڑ کے اس کے اندر کرنا ہے اور یہ کلپ کے اندر چلی جائیں گی اپنی اپنی جگہ بھی تو اس کے بعد آپ نے اس طرح اس کو پیچھے سے پریس کر دینا ہے تو ابھی یہ ہمارا کلپ لگ چکا ہے اب ہم اس کے کلر دیکھیں گے تو اس طرح آپ نے اس کے دیکھ لینا ہے کہ اورنج وائٹ اورنج گرین ویڈ بلو بلو ویڈ گرین براؤن وائٹ براؤن یہ ساری ابھی برابر ہیں تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس سیڈ سے بھی دیکھ لینا ہے تو کیونکہ آگے سے صحیح واضح نہیں ہوتا اس سیڈ سے بھی آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طرح پیچھے سے اس کو پریس کریں گے تاکہ تاریں اینڈ تک چلی جائیں کلپ کو کلپر میں ڈالنا ہے اور اس طرح آپ نے پیچھے سے اس کو پنچ کر دینا ہے جیسے ہی میں اس کو پنچ کرتا ہوں تو یہ اپنے آپ تار کو گرپ کر لیتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی لگ چکا ہے ہمارا تو ابھی میں میٹر کی مدد سے اس کو چیک کر لوں گا کہ یہ ٹھیک بھی بنی ہے یا نہیں کروس تو نہیں ہے تو آپ نے میٹر میں اس کو لگا دینا ہے دونوں سیڈوں پر یہ جو وائٹ والی جگہ ہے ہم نے اس جگہ پر لگانا ہے اس کو آر جے فورٹی فائف کو اس طرح آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور دوسری سیڈ جو ہوگی وہ اس سیڈ بھی لگا دینا ہے لگانے کے بعد جیسے میں بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ اوکے بتا رہا ہے کہ ساری وائرز اوکے ہیں یہ اوپر لائٹیں اس کی بلنک کریں گی اور نیچے آ رہا ہے کنیکٹڈ اگر یہ کروس لکھائے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی لائن کروس ہو جو کی ہے اور وہ اوپر بتا دے گا آپ کو کہ کون سے نمبر والی لائن کروس ہے یہ ابھی بلکل کنیکٹڈ دے رہا ہے بلکل ہمارے ٹھیک لگا یہ یہ ہم نے جو لگایا تھا کلپ آج جے فورٹی فائف یہ بلکل ٹھیک سے لگ چکے آپ نے اسی طرح اس کو لگا دینا ہے میٹر میں اور چیک کر لینا ہے اگر آپ کے بعد میٹر نہیں ہے تو بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ نے صرف اس کو کلپ کو آگے سے لگا لینا ہے اور اس کے بعد اپنے انٹرنیٹ میں اس کو لگانا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اگر انٹرنیٹ آ رہا ہوا تو یہ ٹھیک ہوگی اگر نہیں آ رہا ہوا تو آپ سمجھ جائیں کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کا بٹ دبا دیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ